اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے حیض آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کیا تجھے حیض آ گیا ہے میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے لہٰذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہو صرف کعبہ کا تواف نہ کرنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے قربانی کی عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن اروہ اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگی کر دیا کرتی تھی ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج حشام بن اروہ اروہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حائزہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا عورت بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے تو اروہ نے کہا یہ سب میرے نزدیک آسان جائز ہیں اور یہ سب عورتیں میری خدمت کرتی ہیں اور میری کیا تخصیص اس بات میں کسی کے لیے بھی کچھ حرج نہیں کیونکہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتقف ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کر دیتے تھے اور عائشہ اپنے حجرہ میں ہوتی تھی وہ بحالت حیض ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی ابو نعیم الفضل بن دکین زہیر منصور بن صفیہ صفیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے مکی بن ابراہیم حشام یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اس درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یکا یک مجھے حیز آ گیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیز کے کپڑے پہن لیے آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا میں نے کہا ہاں آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی خبیصہ سفیان منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برطن سے گسل کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے اور حیز کی حالت میں آپ مجھے حکم دیتے تھے میں ازار پہن لیتی تھی پھر آپ مجھ سے اختلاط کرتے تھے یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ بحالت اعتقاف اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے تھے اور میں اس کو دھو دیتی تھی حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی اسماعیل بن خلیل علی بن مسحر ابو اسحاق شیبانی عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی بیوی کو حیز آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اختلاط کرنا چاہتے تو اسے حکم دیتے تھے کہ اپنے حیز کے غلبہ کی حالت میں ازار پہن لے اس کے بعد آپ اس سے اختلاط کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی خواہش پر کوئی اس قدر قابو نہیں رکھتا ہے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے ابو ابو نعمان عبدالواحد شبانی عبداللہ بن شداد حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ اختلاط کرنا چاہتے تو اسے حکم دیتے کہ وہ حالت حیض میں ازار پہن لے سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر زید بن اسلم یاز بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ یا عید الفطر میں نکلے واپسی میں عورتوں کی جماعت پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ دو اس لیے کہ میں نے تم کو دوزق میں زیادہ دیکھا ہے وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں آپ نے فرمایا کہ تم کسرت سے لانت کرتی ہو اور شہر کی ناشکری کرتی ہو اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود کسی پختہ عقل والے مرد پر غالب آ جائے عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے میں کیا نقصان ہے آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت شرعن مرد کی نصف شہادت کے برابر نہیں ہے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ عبدالرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمراہ نکلے ہم صرف حج کا ارادہ رکھتے تھے جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے پاس آئے میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو میں نے عرش کیا یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں نے اس حج کا ارادہ نہ کیا ہوتا آپ نے فرمایا شاید تمہیں نفاس آ گیا میں نے عرش کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے اس میں رونا کیا جو کام ہاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہنا صرف کعبہ کا تواف نہ کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ عبداللہ بن یوسف مالک ہشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حبیش نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم میں کبھی بھی پاک نہیں ہوتی مسلسل حیز جاری رہتا ہے تو کیا میں نماز چھوڑ دوں رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا یہ تو صرف ایک رگ کا خون ہے اور حیز نہیں جب حیز کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیز کے ایام اندازن گزر جائیں تو اپنے جسم سے خون کو دھو ڈالو اور نماز پڑھو عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عربہ فاطمہ بنت منظر حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و سلم بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیز کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کپڑے میں حیز کا خون لگ جائے تو اسے مر ڈالے پھر اسے پانی سے دھو لے اور اسی میں نماز پڑھ لے اسبغ ابن وحب امرو بن حارس عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو حیز آتا تھا تو وہ پاک ہو جانے کے بعد کپڑے سے خون کو چھڑا کر اسے دھو لیتی تھی اور باقی کپڑے پر پانی چھڑک دیتی تھی پھر اسی میں نماز پڑھتی تھی اسحاق بن شاہین ابو بشر واسطی خالد بن عبداللہ خالد اکریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمدہ آپ کی کسی بیوی نے بھی اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستخاذہ تھی خون کو خارج ہوتے دیکھتی تھی اکثر اپنے نیچے خون کی کثرت کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھی خالد روایت کرتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑے سے زائد نہ ہوتا تھا اسی میں حائزہ ہوتی تھی پھر جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک دیتی اور اپنے ناکن سے اسے مر ڈالتی تھی عبداللہ بن عبدالوحاب حماد بن زید عیوب حفظہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت کی جاتی تھی مگر ہاں خاوند پر چار ماہ دس دن سوگ کا حکم تھا اور ایسی حالت میں نہ ہم سرما لگاتی اور نہ خوشبو لگاتی اور نہ عصب کے علاوہ رنگین کپڑے پہنتی اور جب کوئی ہم میں سے حیز کے بعد پاک ہوتی تو اس کو کست ازفار خوشبو کی اجازت دی جاتی تھی اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت بھی کر دی گئی تھی یحییہ ابن ایینہ منصور بن صفیہ صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اپنے غسل حیز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اسے حکم دیا کہ اس طرح غسل کرے فرمایا کہ ایک ٹکڑا کپڑے کا مشک سے بسا ہوا لے اور اس سے صفائی کر اس نے عرض کیا کہ اس سے کس طرح صفائی کروں آپ نے فرمایا سبحان اللہ صفائی کر لے تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون کے مقام پر پھیر دے مسلم وحیب منصور صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک انساری عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہا کہ میں غسل حیض کس طرح کروں آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا مشک سے بسا ہوا لے اور تین مرتبہ وضو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلیم صاف صاف بیان کرتے ہوئے شرمائے اور اپنا موح پھیر لیا اور فرمایا کہ اس سے صفائی کر پس میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو کچھ کہنا چاہتے تھے میں نے کہہ دیا موسیٰ بن اسمائیل ابراہیم ابن شہاب اروح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے حمراہ حجات الوداع میں احرام باندھا میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے حج تمتع کیا تھا اور حدی نہ لائے تھے پھر انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ میں حائزہ ہو گئی اور شب عرفہ تک پاک نہ ہوئی تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ عرفہ کے دن کی رات ہے اور میں نے عمرہ کے ساتھ تمتع کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا سر کھول ڈالو کنگھی کرو اپنے عمرہ سے رکی رہو حج کر لو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا جب میں حج کر چکی تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حسبہ کی رات میں حکم دیا کہ وہ میرے اس عمرہ کے بدلے جس کا میں نے احرام باندھا تھا اور نہیں کیا تھا مجھے تنعیم سے عمرہ کروا لائے عبید بن اسمائیل ابو اسامہ حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ ذل حجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر میں حدی نہ لایا ہوتا تو عمرہ کا احرام باندھتا لہذا بعض نے تو عمرہ کا احرام باندھا اور بعض لوگوں نے حج کا احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا جب عرفہ کا دن آیا تو میں حائزہ ہو گئی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ اپنے عمرہ کو چند دن موقوف رکھو اور اپنا سر کھول ڈالو کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے ہمراہ کر دیا میں تنعیم تک گئی میں نے اپنے عمرہ کے عوض عمرہ کا احرام باندھا حشام کہتے ہیں ہاتھ میں نہ حدی دینا پڑی اور نہ روضہ رکھنا پڑا اور نہ صدقہ دینا پڑا مسدد حماد عبد اللہ بن ابی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم سے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برطر نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کہتا ہے یارب نطفہ یارب علاقہ یارب مزغہ پس جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی خلقت پوری کر دے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مرد بنے یا عورت شکی ہو یا سعید پھر رزق کس قدر ہو اور عمر کتنی ہو آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں پھر فرشتہ یہ سب پوچھ کر اس کے ماں کے پیٹ میں اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے یا یا بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ہم حجات الوداء میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ نکلے ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا جب ہم مکہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور حدی نہ لیا ہو تو اس کو احرام سے باہر ہو جانا چاہیے اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو حدی لیا ہو تو وہ جب تک قربانی نہ کر لے احرام سے باہر نہ ہو اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ اپنا حج پورا کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہو گئی اور مسلسل حیض آتا رہا یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول ڈالوں اور کنگھی کروں اور حج کا احرام باندھوں اور عمرہ کو سردست چھوڑ دوں چنانچہ میں نے یہی کیا جب میں نے اپنا حج پورا کر لیا بکر کو بھیج دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے عمرہ کے بدلے تنعیم سے عمرہ کر آؤں عبداللہ بن محمد سفیان حشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی حبیش کو استخاذہ کا خون آتا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے جب حیض کا زمانہ پیش آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب گزر جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو موسیٰ بن اسمائیل حمام قطادہ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا ہم میں سے کسی کو اس کی نماز صرف اسی قدر زمانہ میں جب کہ وہ طاہر رہے کافی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تو حروریہ ہے یقینا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ رہتے تھے اور حیض آتا تھا مگر آپ ہمیں نماز کی قضاء پڑھنے کا حکم نہ دیتے تھے یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ہم قضاء نہ پڑھتے تھے سعاد بن حفظ شیبان یہیہ ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ چادر میں لٹی ہوئی تھی کہ مجھے اچانک حیض آ گیا پس میں آہستہ سے چادر سے باہر پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور ان کو پہن لیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا میں نے ارز کیا کہ ہاں آپ نے مجھے بلایا اور اپنے پاس چادر کے اندر داخل کر لیا زینب کہتی ہیں مجھ سے امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بوسا لیتے تھے حالانکہ آپ روزہ دار ہوتے تھے اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گسل جنابت ایک ہی برطن سے کر لیا کرتے تھے معاز بن فضالہ حشام یہیہ ابو سلمہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ حائزہ ہو گئی اور میں نے اپنے حیز کا لباس پہن لیا آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا میں نے عرض کیا ہاں آپ نے مجھے بلائیا اور میں آپ کے ہمراہ چادر میں لیٹ گئی محمد بن سلام عبدال وحاب ایوب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم اپنی جوان عورتوں کو عیدین میں جانے سے منع کیا کرتے تھے ایک عورت آئی اور قصر بن حلف میں اتری اس نے اپنی بہن سے نقل کیا اور کہا کہ میری بہن کے شہر نے بارہ غزو میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم کے ہمراہ جہاد کیا تھا اور چھے غزو میں میری بہن ان کے ہمراہ تھی انہوں نے کہا کہ ہم زخمیوں کی دوا کیا کرتے تھے اور مریض کی تیمار داری کرتے تھے ایک مرتبہ میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم سے پوچھا کہ کیا جب ہم میں سے کسی کے پاس برقہ نہ ہو تو اس کو باہر نکلنے میں کچھ حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کہ وہ اپنا برقہ اسے اڑھائے اور اسے چاہیے کہ خیر مجالس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو جب ام اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے تو انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم کا ذکر کرتی تھی تو بابی ضرور کہتی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوان اور پردہ نشین اور حائزہ عورتیں باہر نکلیں اور مجالس خیر میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں صرف حائزہ عورتیں نماز سے الہدہ رہیں حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں میں نے کہا کہ حائزہ عورتیں بھی شریک ہوں وہ بولی کیا حائزہ عورتیں عرفہ اور فلان فلان کام میں شریک نہیں ہوتی احمد بن رجاء ابو اسامہ حشام بن عربہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی حبیش نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استخاذہ کا خون آتا ہے اور مدتوں تک پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ کا خون ہے لیکن حیز کے ایام میں نماز چھوڑ دیا کرو پھر جب حیز کا زمانہ عادت کے مطابق گزر جائے تو گسل کرو اور نماز پڑھو خطیبہ بن سعید اسمائیل ایوب محمد حضرت امہ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم مٹیالہ پن اور زردی کی کچھ نہ سمجھتی تھی یعنی حیز میں شمار نہ کرتی تھی ابراہیم بن منظر حزامی مان بن عیسی ابن ابی زعب ابن شہاب اروہ امرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سات برس تک مستخضہ رہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اس وجہ سے وہ ہر نماز کے لئے غسل کیا کرتی تھی عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن ابی بکر بن محمد عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حائی کو حیز آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں روکیں گی کیا انہوں نے تم لوگوں کے ہمراہ تواف نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لیا ہے آپ نے فرمایا پھر کچھ حرج نہیں چلو مؤلہ بن اسد وحیب عبداللہ بن تعوس تعوس حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ عورت کو توافع افاظہ کے بعد جب حیز آ جائے تو اسے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا قول یہ ہے کہ واپس نہ جائے پھر میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ واپس جا سکتی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں اجازت دی ہے احمد احمد یونس زہیر حشام بن اروہ اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب گزر جائے تو اپنے جسم سے خون کو دھو کر نماز پڑھ لو احمد بن ابی سریج شبابہ شعبہ حسین معلم عبداللہ بن بریدہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت پیٹ کی بیماری میں مر گئی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کی نماز ادا کی حسن بن مدرک یحیی بن حماد ابو عوانہ سلمان شیبانی حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے کہ وہ حائزہ ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے فرش بچھائے ہوئے بیٹی ہوتی تھی آپ اپنی چادر پر نماز پڑھتے جب سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کپڑا میرے جسم سے چھو جاتا تھا موسیقی